السلام علیکم محمد شاہد و شروع پر خوش آمدید جمعات کریں گے یہ نہ تھی ہماری قسمت کے اپیسوڈ نمبر 13 کے پرمو کے بعد میں آج کے اپیسوڈ میں آپ روانے دیکھا کہ سلام سے جو ہے چلی جاتی ہے جو علیشبہ ہے وہ گھر چھوڑ کے اور جو ہے یا صرف اسے چھوڑ آتا ہے وہی پر دوسری طرف جو ہے آیان جو ہے وہ کہتا ہے مدھا کو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور اس بات کو اسائدہ جو ہے اس کو بھی کل پسند نہیں آتی علیشبہ جو ہے جانبور کے عام سے جو ہے اٹھکراتی رہتی ہے اور دوسری طرف جو ہے جو ہے پھوپی یاسر کی وہ کہتی ہے اس کے ماں کو کہ تم جو ہے اس سے طلاق رو اور اپنی جان چھوڑاؤ جو ہے آیان سے فون کر کے رہنے کا کہتی ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے جب تک تبیر ٹھیک نہیں ہوتی تو مہنی ہمار کی تو وہی پھر رہ لو وہی پہ علیشبہ کافی باتیں سناتی ہے اس کے ماں سے ایک تھپڑا لگاتی ہے اور وہی پہ منتحہ آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ اتنا ہی اچھا تو تم اس کی قدر ہی کر لو وہی آیان جو ہے اپنی ماں کو بتاتی ہے لیکن اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے وہی پہ علیشبہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ اسی زبان راز لڑکیوں کو کوئی بھی زیادہ دن تک نہیں رکھتا ہے منتحہ آلیشبہ کو سمجھاتی ہے لیکن وہ اس کے بات نہیں سنتی ہے وہیان اور اپسوڈ میں میں دیکھیں گے کہ منتحہ جو ہے وہ کہتی ہے اس کا باب اسے کہتا ہے کہ کیا تمہیں رکھتا ہے کہ مجھے گیاسر کو فون کر کے بلانا چاہیے تو وہ کہتی ہے آپ کو بلالینا چاہیے چاہیے اس کی مرضی ہو یا نہ ہو اس کو اپنے گھر جانا چاہیے ہے میں پہ دوسری طرف جو ہے آن لینے کے لیاتا ہے منتحہ اور سائدہ جو ہے فون کر کے اسے کہتی ہے میں نہیں چاہتی کہ تم زیادہ دن وہاں پہ رہو اور ہیان علشبہ اپنے باب کو کہتی ہے کہ میں جو ہز گھر میں نہیں جاؤں گی جب تک مجھے کوئی لینے نہیں آتا وہیں یاسر آتا اور جب سب بیٹھ کے گھانا گاتے ہیں تو جو متحہ علشبہ ہے وہ کہتی ہے یاسر کو کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا ہے تم یہاں پہ کیوں آئے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے باب میں مٹھایا ورنمان نہیں آتا کبھی بھی تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں کہہ رہی ہوں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جاؤں گا لیکن مجھے کوئی بھی یہاں پہ آنے کے لیے نہیں کہے اپسوٹ میں دیکھ رہے ہیں کیا لشپا اور یاسر کا رشتہ چل پائے گا کیا ہوگا مزید آنے والے اپسوٹ میں آپ بھی اپنی ریکمنٹ کے ذریعے دیجئے گا